اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس نیوز نٹورک دیکھنے والے تمام سامین کو پیار برا سلام پہنچے چلیے رکھ اب سیدھا شمالی کشمیر بانڈی پر از لے کے حاجن کا کرتے ہیں جہاں پر ایک اٹھارہ سالہ لڑکے نے مبینہ طور پر خود کشی کر لیے کیا بھی پودی تفصیلات وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تفصیلات کے مطابق فلال اس کی شناکت مدسیر احمد ڈار سنب بلال احمد ڈار ساکنہ بونیار کے طور پر ہوئے صبح اس کی لاش کو گاؤں کے باہر کھیتوں پر لٹکی ہوئی پائے گئے بعد میں اسے فوری طور پر ہسپٹل منتقل کر دیا گیا جہاں تیبی اور قانونی کاروائی کے بعد اب لاش کو آخری رسمات کے لیے اہلی خانے کے حوالے کر دیا گیا یہ اس وقت کی دکھت بری اور افسوس بری خبر جو ہے شمالی کشمیر کے بانڈی پر از لے تھے نکل کے سامنے اور بعد میں پولیس نے دوسری طرف واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے مزید تبتیش شروع کر دی گئے یہ اس وقت کی دکھت بری خبر اور افسوس بری خبر جو ہے شمالی کشمیر کے بانڈی پر از لے کے حاجن علاقے سے سامنے رہے جہاں پر ایک اٹھارہ سالہ لڑکے نے مبائنہ طور پر خودکشی کر لی خلال اس کی شناکت مدسیر احمد ڈار سنب بلال احمد ڈار ساکنہ بونیار کے طور پر ہوئی ہے صبح اس کی لاش کو گاؤں کے باہر کھیتوں میں لڑکی ہوئی پائی گئی بعد میں اسے فوری طور پر ہسپٹل منتقل کر دیا گیا جہاں تیبی اور قانونی کاروائی کے بعد اب لاش کو آخری رسومات کے لیے اے لکھانے کے حوالے کر دیا گیا اس وقت کی دکھت بری اور افسوس بری خبر جو ہے شمالی کشمیر کے بانڈی پر از لے کے حاجن علاقے سے سامنے آ رہی تھی دوسری طرح پولیس نے اس معاملے کے نوٹس لیتے ہوئے ماضی تپتی شروع کر دی گئی ہے اس وقت کی دکھت بری اور افسوس بری خبر جو ہے شمالی کشمیر کے بانڈی پر از لے کے حاجن علاقے سے سامنے آ رہی تھی جہاں پر ایک اٹھارہ سالہ لڑکے نے مبینہ طور پر خود کشی کر لی بلال اس کی شناکت مدسر احمد ڈار سنب بلال احمد ڈار ساکنہ بونیار کے طور پر ہوئی ہے صبح اس کی لاش کو گاؤں کے باہر کھیتوں میں لڑکی ہوئی گئی یہ بات میں لاش کو تی بی اور قانونی کاروائی کے بعد آخری رسومات کے لیے اے لکھانے کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ اس وقت کی دکھت بری اور افسوس بری خبر جو ہے شمالی کشمیر کے بانڈی پر از لے کے حاجن علاقے سے سامنے رہی تھی جہاں پر ایک اٹھارہ سالہ لڑکے نے مبینہ طور پر خود کشی کر لی پھلال بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ساچ نیوز نٹرک